نو شیروان گزنوی کو جیسے ہی دعا کال کرتی ہے تو نو شیروان گزنوی دعا کی باتوں کو سننے کے بعد بہت ہی زیادہ کنفیوز ہے اسے بھی سمجھ نہیں آرہی کہ جو کچھ بھی دعا کہہ رہی ہے وہ سچ ہیں یا جو کچھ میری آنکھوں کے سامنے ہوا وہ سچ نو شیروان گزنوی دعا سے کہتے ہیں کہ اگر ایسا نہیں تھا تو پھر یہ سب کچھ کیا تھا تم نے ہی تو خانہ بنائے تھا دعا کہتے ہیں کہ نو شیروان تم سے اتنی محبت کرتی ہوں اس کے باوجود بھی تمہیں ایسا لگتے ہیں کہ میں تمہیں کبھی زہر دینے کی کوشش کر سکتی ہوں یہ بات سننے کے بعد نو شیروان اب جیسے ہی کال بند کرتے ہیں تو کشمالہ کہتی ہے کیا ہوا نو شیرون کشمالا سے کہتے کہ مجھے ایسا کیوں لگتے ہیں کہ دعا نے مجھے زہر نہیں دیا مجھے زہر دینے والا کوئی اور تھا اب یہ باتیں سننے کے بعد کشمالا بہت پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کیا مطلب ہے اس بات کا آپ کو لگتے ہیں کہ آپ کو زہر کشمالا نے دیا ہے دعا نے نہیں نو شیرون کہتے ہیں کہ میں نے ایسا بھی کچھ نہیں کہا لیکن نو شیرون کو نہ جانے کیوں چاہتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی کشمالا پر شک ہو جاتا ہے شیروان سوچتے ہیں کہ کشمالا کو جب میں نے پوچھا تو وہ بہت ہی کنفیوز ہو چکی تھی کوئی نہ کوئی ایسی بات تو ضرور ہے نو شیروان کے دماغ میں اب وہی چلتا ہے کس طرح سے کشمالا نے شادی والے دن بھی اٹیک کر رہا تھا اور میں جانتا ہو کہ حویلی میں اللہ نے ہی دعا کا نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی اب نو شیروان تو بہت پریشان ہے اسے کچھ سمجھ نہیں آرہا وہ کسی بھی صورت دعا پر اس بات پر حقین نہیں کر سکتا کہ دعا اسے زہر دے سکتی اس لئے وہ اب سرفراز کے بارے میں سوچتا ہے کہ سرفراز کا معاملہ کیا ہے پھر دعا مجھے زہر نہیں دے سکتی تو پھر سرفراز کا بار بار اس کر میں آنا اس بات کو تو ثابت کرتا ہے کہ کشمالا میں ملوث نہیں ہے پھر دعا مجھے سرفراز کے ساتھ مل کر دھوکہ دے سکتی ہے تو شاید وہ مجھے زہر بھی دے سکتی ہے کیونکہ تب تو ماں کی زندگی میں سرفراز نہیں تھا شاید اس لئے وہ مجھ سے اتنی محبت کرتی تھی لیکن شاید اسے اپنی محبت اب یاد آگئی صبح جیسے ہی ہوتی ہے تو سب ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں بابا سنہی کہتے ہیں کہ نو شیرون میں نے آج وکیل کو گھر پر بلایا ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تمہاری طبیعت ایسی نہیں ہے کہ تم کہیں چل کر جا سکو اس لئے میں نے سوچا کہ میں وکیل کو گھر ہی بلا لیتا ہوں یہ بات سن کر نو شیرون بہت ہی حیران ہوتا ہے کہتا ہے کہ بابا سنہی آپ وکیل کو گھر پر کیوں بلائیں گے اس کی کیا ضرورت ہے بابا سنہی کہتے کہ بیٹا ترکی سے تمہاری جان بھی تو چھوڑا نہیں ہے اس لئے میں سوچ رہا ہوں کہ جلد سے جلد تمہیں اسے طلاق دینی ہوگی یہ بات سن کر اب نو شیرون تو بہت ہی زیادہ فکر میں پڑ جاتا ہے نو شیرون دعا کو طلاق نہیں دینا چاہتا تھا اور اوپر سے اسے اس بات کا شک ہے جو کچھ بھی ہوا ہے یہ کشمالہ نہیں کیا ہے تو وہ کیسے اس صورت میں طلاق دے سکتا ہے اس لئے وہ سوچتے ہیں کہ نہیں بابا سنہی ابھی آپ غلط کہہ رہے ہیں میں کبھی بھی اس طرح کی کوئی بھی حرکت نہیں کروں گا مجھے ابھی شک ہے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے دعا کے ساتھ اما سنہی کہتے ہیں کہ تمہارے بابا سنہی بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تمہیں اس بات کا فیصلہ کرنا ہوگا جلد سے جلد تمہیں اس کو طلاق دینی ہوگی اس لڑکے کو ہم اپنی فیملی کا حصہ اور دردر تک نہیں بنا کر رکھ سکتے بیٹا اس بات کو تم اچھے طریقے سے جانتے ہو یہ بات سن کر اب نو شیرون کہتا ہے کہ اما سنہی میں جانتا ہوں کہ اس وقت آپ بہت ہی زیادہ گسے میں ہیں بہت ہی بڑے ٹراما سے گزرے ہیں ایک دفعہ آپ میری بات کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں آپ کیا چاہتے ہیں کسی بے قصر کہ نا کردہ گناہوں کی سزا مل جائے یہ بات سن کر اب بابا سنہی بہت ہی حیران ہو کر اب نو شیرون کی جانی متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کیا مطلب ہے اس بات کا بیٹا نو شیرون کہتا ہے کہ بابا سنہی نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ دعا نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا اور دعا پر یہ سرہ سر الزام لگایا جا رہا ہے یہ بات سن کر بابا سنہی کہتے ہیں کہ نو شیرون تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں اور تمہیں یہ بات کس نے کہی کہ ایسا ہے ایسا تو بالکل بھی نہیں نو شیرون کہتا ہے کہ ایسا ہی ہے شاید آپ کو نہیں دکھائی دے رہا لیکن مجھے ضرور دکھائی دے رہا ہے اور میں سمجھ بھی رہا ہوں کہ یہ کسی کی چال ہے یہ بات سن کر اب بابا سنہی تو بہت ہی حیران ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں بیٹا تمہیں اب وہی کرنا ہوگا جو میں چاہوں گا اور اس لڑکی کو تمہاری زندگی سے نکالنا اب میری زندگی کا مقصد بن چکا ہے اگر وہ تمہاری زندگی میں رہے گی تو نہ جانے تمہاری زندگی میں اور کتنی مصیبتیں آ جائیں گے شیرون بابا سنہی سے کہتے ہیں کہ بابا سنہی پہلے بھی تو میری زندگی میں تھی جب یہاں پر کوئی بھی نہیں تھا ہم دونوں اکیلے رہتے تھے اگر اس نے مجھے زہر دینا ہوتا وہ پہلے ہی دے چکی ہوتی وہ ایسا نہیں کر سکتی میں جانتا ہوں بہت اچھے طریقے سے یہ بات سن کر بابا سنہی کہتے ہیں کہ بیٹا تم نہیں جانتے ہو لیکن میں جانتا ہوں بہت اچھے طریقے سے اس طرح کی لڑکیوں کو کیونکہ میں نے دیکھا ہے اس لڑکی کی آنکھوں میں وہ بہت ہی زیادہ شاتر دماغ لڑکی ہے اب کشمالہ کہتی ہے کہ گزنوی آپ تو بہت ہی زیادہ معصوم ہیں آپ کو ان لڑکیوں کی چلاکیوں کا کیسے اندازہ ہو سکتا ہے میں جانتی ہوں بہت اچھے طریقے سے کیونکہ میں نے دیکھا ہے دعا کو وہ کس طرح سے سرفراز سے ملتی ہے اور کس طریقے سے اس کے ساتھ کلوز ہے ایسے تو گھر پر نہیں بلالیتی تھی وہ اس لیے میں یہی سوچ رہی تھی کہ شاید پہلے اس کی زندگی میں جب سرفراز نہیں تھا تو اسے یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی اب اس کی زندگی میں سرفراز اس کی پہلی محبت واپس آ چکی ہے تو اس نے تم سے جان چھرانے کے لیے یہ زہر دینے کی کوشش کی یہ بات سن کر اب نوشیروان بہت ہی غصے میں آ جاتے اور کہتے ہیں کہ بس آج آپ نے یہ بات کر دی دوبارہ آپ یہ بات نہیں کریں گی یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے یہ بات سن کر اب کشمالہ کی پریشانی تو بڑھ جاتی ہے کشمالہ کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کرے بھی تو کیا کرے کشمالہ کو ایسا لگ رہا تھا کہیں نوشیروان پھر سے دعا کو اس گھر میں اٹھا کر نہ لے آئے اور وہ ایسا بلکل بھی نہیں ہونے دینا چاہتی تھی اب کشمالہ بہت ہی زدہ برکاتی ہے اور کہتی ہے کہ سائن صاحب آخر آپ کیوں اس لڑکی کے پیچھے ہی پڑ چکیں اس لڑکی کا پیچھا چھوڑی نہ وہ ہمارے سروں سے آپ کا سایہ چھین لے گی یہ بات سن کر اب نوشیروان خموش رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بابا سائن آپ وکیل کو منع کر دیں وہ ابھی گھر پر نہیں آ سکتا جب تک میں اس بات کی تہہ تک نہیں پہنچ جاتا اس کے ثبوت جب تک میرے پاس نہیں آ جاتے آپ جانتے ہیں میں کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں کر سکتا اور نہ ہی مجھے نا انصافی کرنے والے لوگ پسند ہیں تو پھر میں خود نا انصافی کیسے کر سکتا ہوں بابا سائن بھی بولنے ہی لگتے ہیں تو اما سائن شیروان کی بات کو سمجھ جاتی ہے کہتی ہیں بابا سائن کہ شاید نو الشیروان جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں ہمیں ان کی ایک دفعہ بات سن لینی چاہیے یہ بات سن کر بابا سائن کہتے کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو تم جانتی بھی ہو کہ اس طرح ہم نہیں کر سکتے اس طرح ہم کریں گے تو اس لڑکی سے ہمیں خطر بابا سائن کہتی ہیں کہ بس اگر نو شیروان کہہ رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ نوشیروان کی بات ہمیں مان لینی چاہیے اور نوشیروان اگر سچائی تک پہنچتا ہے تو پہنچنے دیجئے تھوڑے ہی دنوں کی بات ہے وہ لڑکی ہمارے ساتھ نہیں رہتی ویسے بھی وہ اپنے ماں کے گھر رہ رہی ہے اب کشمالہ کشمالہ کہتی کہ امہ سائن آپ کیسا ایسے کر سکتی ہیں اگر نوشیروان کے ساتھ اتنا غلط پہلے کر چکے تو آپ کو لگتا ہے کہ اب وہ نوشیروان کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کرے گی امہ سائن اپنا ہاتھ اٹھا کر کشمالہ کی جانب کرتی کہتی ہے کہ نوشیروان کے ساتھ تو اور لوگوں نے بھی بہت غلط کرنے کی کوشش کی تھی اسے جان سے ماننے کی کوشش کی ان کو تو سزا نہیں ملتی لیکن دعا کو اس کے کیے کہ سزا مل چکی ہے شاید اس نے یہ سب کچھ کیا ہے بھی یا نہیں کیونکہ امہ سائن کو بھی اب کشمالہ کی بچینی کو دے کر بہت ہی زیادہ شک شروع ہو جاتا ہے اور کہتی ہیں امہ سائن کے واقعے نوشیروان جو بھی سوچ رہا ہے وہ بالکل صحیح سوچ رہا ہے اور نوشیروان کو اس بارے میں پتا کرنا ہی ہوگا اب نوشیروان کو امہ سائن کہتی ہے کہ بیٹا تم اپنے ریسورس کے ذریعے پتا کرواؤ یہ سب کچھ آخر کیا کس نے ہے یہ بات سننے کے بعد اب نوشیروان کہتا ہے کہ آپ فکر مت کیجئے اس کا تو پتا میں کروا کے رہوں گا اور جس نے یہ سب کچھ کیا ہے اس کے ساتھ تمہیں وہ کروں گا کہ وہ زندگی بڑھ یاد رکھے گا یہ بات سننے کے بعد اب کشمالہ کی پریشانی بڑھتی جاتی ہے اور امہ سائن اور نوشیروان کا دہان تو کشمالہ کی جانی بھی ہوتا ہے کشمالہ کی اس پریشانی سے صاف صاف ظاہر ہے کہ کشمالہ نے کچھ نہ کچھ تو ایسا ضرور کیا ہے جس کی وجہ سے کشمالہ اب بہت پریشان ہے اب کشمالہ اٹھ کر چلی جاتی ہے کشمالہ کے اٹھ کے جانے کے بعد اب نوشیروان جعفر کو میسج کرتے ہیں کہ تمہیں کشمالہ کا دہان رکھنا ہوگا کہ اب کشمالہ کرنے کیا لگی ہے مجھے یقین ہے کہ کشمالہ کچھ نہ کچھ احساس ضرور کرنے لگی ہے اس کی سچائی ہمارے سامنے ضرور آئے گی کشمالہ کو تو یہ ہوتا ہے کہ نوشیروان تو کھانے کی ٹیبل پر ہیں اور یہاں پر کیسے کوئی آ سکتا ہے لیکن اب کشمالہ سرفراس کو کال کرتی ہے جا کر سرفراس کو کہتی ہے کہ اگر تم نے اپنا مو کھولا تو تمہارا پورا خاندان میں برباد کر کے رکھ دوں گی اب سرفراس کے بارے میں یہ ساری باتیں سن رہا ہوتا ہے جعفر پیچھے کھرا کس طرح سے کشمالہ سرفراس کو دمکی دے رہی ہے اب جعفر اس کی ساری ریکارڈنگ بھی کر لیتا ہے کشمالہ تو بہت ہی چھپ کر آگے پیچھے دیکھ اب سرفراس سے بات کر رہی ہوتی ہے لیکن جعفر بھی بہت ہی درشاتر دماغ ہوتا ہے وہ ایک پودے کے پیچھے کھرا یہ ساری باتیں سن بھی رہا ہوتا ہے اور ریکارڈ بھی کر رہا ہوتا ہے اب کشمالہ یہ کہہ کر چلی جاتی ہے اندر تو اب سرفراس کے بارے میں اسے ایک خطرہ بھی لاحق ہے کہ اگر اس نے سب کچھ بتا دیا تو نہ جانے کیا ہوگا اب جعفر کو تو پتا چل چکا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی دعا بی بی کہتی تھی وہ سچ کہہ رہی تھی کشمالہ نے سرفراس کے ساتھ مل کر جعفر دعا بی بی کی زندگی کو برباد کیا ہے اب جیسے ہی دعا کے بارے میں یہ ساری باتیں سوچتے ہیں تو اب سرفراس کے بارے میں کہتا ہے کہ مجھے اس تک پہنچنا ہوگا لیکن اس سے پہلے مجھے نوشیروان کو سب کچھ بتانا ہوگا کہ واقعی دعا بی بی کا کوئی بھی کسور نہیں کسور ہے تو وہ صرف اور صرف کشمالہ کا ہے شاید کشمالہ نہیں ان کو زہر دینے کی بھی کوشش کی ہے اب جعفر نوشیروان کو کار کرتے اور کہتا ہے کہ سائن صاحب آپ باہر آجیں مجھے آپ سے ایک بہت سروری بات کرنی ہے یہ بات سننے کے بعد کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم فکر مت کرو ابھی تھوڑی دیر تک میں باہر آتا ہوں تو میں تم سے بات بھی کرتا ہوں اب جیسے ہی نوشیروان باہر آتا ہے تو جعفر وہ ساری ریکارڈنگ اب نوشیروان کو سناتا ہے نوشیروان کو تو یہ ریکارڈنگ سننے کے بعد یقین ہی نہیں آتا کہ واقعی کشمالہ اتنی گھٹیا حرکت بھی کر سکتی ہے اب وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ دعا ہمیں یقین کروانے کی کوشش کرتی ہے لیکن ہم میں سے کسی نبی دعا کی بات پر یقین نہ کیا کہ دعا سچی ہے نوشیروان کہتا ہے کہ تم جاؤ اور جا کر صرف راست سے ملو اس سے سچائی جاننے کی کوشش کرو لالچی انسان ہے بہت ہی جلد لالچ میں آ جاتا ہے تم جانتے ہو اسے کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے کہتا ہے کہ سائن صاحب آپ فکر مت کیجئے وکیل کو گھر ہی بلا لیتا ہوں یہ بات سن کر نوشیروان بہت ہی حیران ہوتا ہے کہتا ہے کہ بابا سائن آپ وکیل کو گھر پر کیوں بلائیں گے اس کی کیا ضرورت ہے بابا سائن کہتے کہ بیٹا ترکی سے تمہاری جان بھی تو چھوڑا نہیں ہے اس لئے میں سوچ رہا ہوں کہ جلد سے جلد تمہیں اسے طلاق دینی ہوگی یہ بات سن کر اب نوشیروان تو بہت ہی زیادہ فکر میں پڑ جاتا ہے کہ نوشیروان دعا کو طلاق نہیں دینا چاہتا تھا اور اوپر سے اسے اس بات کا شک ہے جو کچھ بھی ہوا ہے یہ کشمالہ نہیں کیا ہے تو وہ کیسے اس صورت میں طلاق دے سکتا ہے اس لئے وہ سوچتے ہیں کہ نہیں بابا سائن ابھی آپ غلط کہہ رہے ہیں میں کبھی بھی اس طرح کی کوئی بھی حرکت نہیں کروں گا مجھے ابھی شک ہے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے دعا کے ساتھ اما سائن کہتے ہیں کہ تمہارے بابا سائن بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تمہیں اس بات کا فیصلہ کرنا ہوگا جلد سے جلد تمہیں اس کو طلاق دینی ہوگی اس لڑکے کو ہم اپنی فیملی کا حصہ اور در دیر تک نہیں بنا کر رکھ سکتے بیٹا اس بات کو تم اچھے طریقے سے جانتے ہو یہ بات سن کر اب نوشیروان کہتے ہیں کہ اما سائن میں جانتا ہوں کہ اس وقت